الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ہم عزتہ سیدنا معروف کرکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بزارے فائدوالانوان پر حضی ہے الحمدللہ جمع غفری رہو شاکران اولیاء احمد تشریف فرمائے احمد تشریف فرمائے اللہ علیہ الرحمنہ بہت ہی خوبصورت مزاہ شدیف ہے آپ کا چڑھائی کو پھر رہی ہے بہت ہی رہی ہے حضرت یہ حضور غصف آگے شیوخ میں سے تھی شیوخ میں سے ہے بحر معروف ہو سری معروف دے بے خود سری جن دے حق میں جن جنے دے باس صفا کے باس لے بہرِ شبلی شیرِ حق دنیا کے دکتوں سے بچا ایک ارک عبدِ واحد بے لیا دے با سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مزاہ شدیف کا بہرونی منظر مزاہ شدیف کا بہرونی منظر ہے لیدان کرتے ہیں مزاہ شدیف کے لیے سبحان اللہ کم نے رائے قائم اللہ مزاہ شدیف کے لیے یہ آپ کے مزاہ شدیف کے طرف ہمیں جانے ہیں مزاہ شدیف لیدان مزاہ شدیف اللہ ہم پہنچ گئے ہیں مظل معروف فرقی علیہ الرحمنہ کے مزار شریف کی طرف اللہ آپ حضور غوث عظم حضور شیخ عبدالقادر جلانی عبداللہ علیہ وسلم کے شیوخ میں سے ہیں اور آپ بہت ہی مشہور معروف حضور ہیں انطلقِ ولی ہیں آپ کا یہ مہت پیارا ملان مبارک ہے کرخ کے علاقے میں پھر آپ کو یہ مزار شریف آپ کا اور یہ مزار شریف کا چاروں طرف کا مندلہ رہے ہیں مزار شریف کا اندر پھر مزار شریف کا اندر پھر سبحان اللہ مزار شریف کا اندر پھر یہ اس سے پہلے کہ عاشقِ رسول لوگ کو حکومت پہ تھے انہوں نے ایک بورا مزار کامی کروایا ہے اصل جو آپ کی مردت مبارک ہے وہ نیچے ہے اصل جو مردت مبارک ہے وہ این اسی کے نیچے ہے اور وہ کافی نیچے ہے ہم ہر سال آتے ہیں الحمدللہ ہم نیچے آتی دیتے ہیں لیکن اس کو کوئی چاوی کا کچھ مسئلہ ہے تو میری اینکی ازتتا میں سوادی اور الحمدللہ جانتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ مشکی لے گا اس سے پہلے ہیں ہم نیچے نہیں لے جا سکنے نیچے پانی کا گوہ بھی ہے ان کے مزار بھی ہے اور نیچے وہ جگہ کی جا گو سے پاک بھی تشریف فرماتے ہیں تو اردت امام موسیٰ قادم مدیٰ اللہ کی جنابی جب جس راستے سے یہ جایا کرتے تھے جو میں نے بس میں واقعہ سنایا تھا تو وہ بھی راستہ نیچے ہے بری پرکے فنظر ہے لیکن الحمدللہ یہ یہاں کا یاد ہے وہ یہاں پہ بھی الحمدللہ تشریف فرمائے انشاءاللہ ہم یہاں پہ محفل بھی کریں گے ایک ناز شریف ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی تو جو اس کا بھائی کاربان بدر میں ہے وہ چند لگوں کے لئے یہاں تشریف فرماؤ اور دوسرے کلانے والے بھی ہمارے کا شریف ہونا چاہتے ہیں ان کو بھی رقصت اجانت ہے وہ اس لئے بہنے جو اس طرح تشریف ہو جائے انشاءاللہ ایک ناز شریف پڑھی جائے گی اس کے بعد بھی انشاءاللہ ہم یہاں پر دعا کریں گی انشاءاللہ ناپر نیجیر ماشاءاللہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جاپانا آدل میں تجھے رکھ لو آدل میں تجھے رکھ لو بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جاپانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جاپانا آدل میں تجھے رکھ لو آدل میں تجھے رکھ لو اے چلوائے جانانا آدل میں تجھے رکھ لو بہتا ہے تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا آم کھاں تے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں ہے تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی ڈانا ہے تیرا ڈانا ہاں دل میں تجھے اور پینے کو تو پیلوں گا پر ارز زراسی ہے پینے کو تو پیلوں گا پر ارز زراسی ہے ہج میرے کا ساقی ہو اور عروف کرخی کا میں خانہ ہج میرے کا ساقی ہو اب داد کا میں خانہ آدل میں تجھے کیا آنکھ ملائی تھی کیوں آنکھ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آنکھ لگائی تھی اب رکھ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانا اب رکھ کو چھپا بیٹھے اور میں ہوش و ہوا سپنے اس بات پہ کھو بیٹھا میں ہوش و ہوا سپنے اس بات پہ کھو بیٹھا کہ جب تم نے کہا ہس کے لوہایا میرا دیوانا جب تم نے کہا ہس کے لوہاں میری قسمت میں چکر سجدے ہوں اسی گھر کے بے دم میری قسمت میں چکر ہو اسی در کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سن کے در جانا کیا دفعوں میں شر میں قدموں میں گیرون کے کیا دفعوں میں شر میں قدموں میں گیرون کے سرکار کریں دیکھو اور معلوم نہیں بے دم میں کون ہوں اور کیا ہوں معلوم نہیں بے دم میں کون ہوں اور کیا ہوں ارے اپنوں میں تو اپنا ہوں اور بے گانوں میں بے گانا اپنوں میں تو اپنا ہوں یہاں گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا یہاں گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا چھوٹے نہ الہی اب چھوٹے نہ الہی اب سن کے در جانا کیا پیش کروں جانا کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کروں جانا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جا بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے جو ساقیے کونسر کے چہرے سن کا بھوٹھے جو ساقیے کونسر کے چہرے سن کا بھوٹھے ہر دل بنے میں غانا ہر دل بنے میں غانا ہر آنکھ ہو پیمانا اور جی چاہتا ہے تحفے میں دے جو میں انہیں آکھیں جی چاہتا ہے تحفے میں دے جو میں انہیں آکھیں درشن کا تو درشن ہو نظر آنے کا نظر آنا درشن کا تو درشن ہو نظر آنے کا نظر آنا آس لگائی تھی کیوں آنگ لگائی تھی اب رکھر کو چپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانا اب رکھر کو چپا بیٹھے آسوں بچ بچ کے نکلو مٹنا جائے یہ کہیں آنکھ کی پتلی کے اندر یار کی تصویر ہے اب رکھر کو چپا بیٹھے گر کے اب رکھر کو چپا بیٹھے نے نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی یہ ساری بہار آنکھوں میں اب رکھر کو چپا بیٹھے صلی اللہ اب رکھر کو چپا بیٹھے میں تو خب ان کے در کا گدا ہوں اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں اب رکھر کو چپا بیٹھے اکار دیلاغی مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات مولا تیری رحمت برستی ہے اب رکھر کو چپا بیٹھے مجھے اللہ 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 اللہ